دنیا میں اجوبوں کی کمی نہیں لیکن ساتھ وہ خاص جگہیں ہیں جنہیں ساتھ اجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے ان ساتھ اجوبوں میں دو امارتیں ایسی بھی ہیں جنہیں کئی بار بیچ دیئے جانے کی بھی خبریں رہیں کہا جاتا ہے کہ دیش کے مہا تھگ نٹور لال نے تاج محل سمیت لال قلعے اور راشت پتی بھون کو بھی بیچ دیا تھا لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے تھگ کے بارے میں بتائیں گے جس نے پیریس کے ایفل ٹاور کو دو بار بیچ دیا تھگی کے معاملے میں اس کا کوئی سانی نہیں تھا یہ شخص پانچ بھاشائیں بولتا تھا اور کم سے کم سیتالیس ناموں سے جانا جاتا تھا ان میں وکٹر لسٹک، چارلز گرومر، البرٹ فلیپس، روبرٹ جارج ویگنر جیسے نام شامل ہیں اس تھگ نے کئی دشکوں تک جانچ ایجنسیوں کی آنکھوں میں دھول جو کی امریکی ایجنسی ایف بی آئی نے اس تھگ کو وکٹر لسٹک نام دیا تھا بیٹش پترکار جیف میش نے اس تھگ پر ہینڈسوم ڈیول نام کی ایک کتاب لکھی ہے کتاب کے مطابق جب بھی وہ ایف بی آئی سے بھاگ رہا ہوتا تھا تو اپنا پیچھا کرنے والے ایجنٹس کا مزاک اڑانے کے لیے ان کے نام سے ہوتلوں میں کمرے بک کرنے اور ان کے نام پر جہازوں کی سواری کرتا تھا ایف بی آئی کے دستہ ویز کے مطابق وہ ایک اکتوبر اٹھارہ سو نبے کو ہوسٹائن میں پیدا ہوا تھا ہوسٹائن پہلے ایسٹرو ہنگیرین سامراج تھا اور اب اسے چیک گڑراج کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن یہ بھی سب سے زیادہ کہی جانے والی بات ہی ہے جیف بتاتے ہیں اس نے ہمیں اتنی کہانیاں سنائیں کہ ہم آج بھی یہ تک نہیں جانتے کہ وہ پیدا کہاں ہوا تھا میں نے ایک ستھانی اتحاسکار سے اس بارے میں بات کی لیکن یہاں کے کاغذاتوں میں اس کے اتنے ناموں میں سے کوئی بھی پنجی کرت نام نہیں ہے وہ یہاں تھا ہی نہیں امریکہ میں انیس سو بیس کا دشک خونکھار گنگسٹر ال کپونی اور جیس کے لیے جانا جاتا ہے یہ وہ دور تھا جب پہلا مہاید ختم ہوا تھا امریکہ اپنے چڑھان پر تھا ڈالر کے آنے اور جانے کی سپیڈ بہت تیز تھی اسی دور میں امریکہ کے چالیس شہروں کے جاسوسوں نے اس تھک کو ال سٹراز نکنیم دیا تھا سٹراز ایک سپینش شبد ہے جس کا عرض گھا ہوتا ہے اور یہ نام اس شخص کے بائے گال پر ایک چوٹ کے نیچان کی وجہ سے ملا تھا جو اسے پیریس میں اس کی ایک محبوبہ سے ملا تھا یہ سال انیس سو پچیس کی بات ہے امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنڈ جیمز جانسن کے سنسمرل کے مطابق وکٹر لسٹک مائی کے مہینے میں پیریس پہنچا لسٹک نے پیریس کے ایک لگجری ہوتل میں میٹل ویسٹ انڈسٹری کے بڑے دیوک پتیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کا آئوجن کیا اس میٹنگ کے لیے لسٹک نے خود کو فرانسیسی سرکار کا عدیقاری بتا کر سرکار اس ٹام کے ساتھ پتر بجوایا لسٹک نے اس میٹنگ میں کہا انجینئرنگ سے جڑی اصفلتاؤں، خرچیلی مرمت اور کچھ راجنیتک سمسیائیں جنہیں میں آپ کے ساتھ ساجہ نہیں کر سکتا کی وجہ سے ایفل ٹاور کا گرنا آوشک ہے ٹاور سب سے اونچی بولی لگانے والے کو دیا جائے گا اس میٹنگ میں موجود کسی بھی ویاباری نے لسٹک کے اس پرستاؤں پر شک نہیں کیا کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ فرانسیسی سرکار کا ایک قدم ہے کچھ ستروں کا کہنا ہے کہ اس نے ایسا ایک بار پھر کیا وہ ہوتل میں چھپا رہا اور جب اسے پتا چلا کہ وہ ایک بار پھر ایسا کر سکتا ہے تو اس نے ایک بار پھر ایسا کر دکھایا وکٹر لسٹک نے اپنی زندگی میں ایسے کئی قصوں کو انجام دیا جس نے کئی سرکاروں کی راتوں کی نیند حرام کر دی جیلوں کو توڑنا اس کے لیے بائے ہاتھ کا کھیل تھا لیکن آخر میں امریکی سرکار نے اسے ایک الکا ٹراؤس جیل میں رکھا جہاں سال 1947 میں 11 مارچ کو شام کی آٹھ بچ کر 30 منٹ پر اس کی موت نیمونیا سے ہو گئی وہ سب سے خرچیلا اور شان شاہی سے رہنے والا ٹھک تھا لیکن اس کی موت کے سرکاری دستاویز میں اسے صرف نوسکھیا سیلسمن کہا گیا